اسلام علیکم ویئرز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آٹو ایمپائر جو کہ مری روڈ صدر راولپنڈی میں اویلیبل ہے ان کے پاس آئے ہیں ایک اور گاڑی کا ریویو لینے کے لیے جو کہ ہے ہونڈا بی آر وی بیس موڈل اسلام آباد ریجسٹریشن گاڑی ہے یہ وائٹ کلر میں اویلیبل ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین کی اوپر اسلام آباد ریجسٹریشن گاڑی ہے یہ اور یہ اس گاڑی کی سائیڈ لک تھی سائیڈ ویو تھا اور یہ اس کا فرنٹ ویو ہے یہاں پہ کچھ سپیس نہیں ہے بٹ میرا کیمرہ شاید اپروچ نہ کر پائے لیکن یہاں سے بھی یہ گاڑی بلکل اچھی اور سافسوسری کنڈیشن میں اویلیبل ہے دوہزار بیس کا موڈل ہے ہونڈا بی آر وی اسلام آباد ریجسٹریشن کار اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں there are two stripes one is this and the other one is on the other side اور یہ اس گاڑی کی back side ہے this is the back side of the car in a very good condition no touching no scratching no any spot on the car there is a back wiper on the car back کے view کو اچھا اور بہتر بنانے کے لیے اور ابھی ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو اس گاڑی کی انر سائیڈ پہ there is a keyless car keyless entry ہے اس کی اور یہاں سے اس کی سپیس نہیں ہے so میں اس کی انر سائیڈ پہ جا کے آپ کو اس کا انر ویو دکھاتا ہوں تو چلتے ہیں ابھی اس کی انر سائیڈ پہ جی ویورز تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس کی انر سائیڈ ہے اس کی keyless entry تھی اور ابھی ہم اس وقت ہونڈا بی آر وی کی انر سائیڈ پہ موجود ہے جو کہ ڈرائیونگ سیٹ ہے this is the front view of the car as you can see on the screen اور یہ اس کا انٹیریئر ہے multi colors ہیں but اس میں جو beige color ہے وہ زیادہ visible ہے اور black color جو ہے اس کی جو percentage ہے وہ اس میں کم ہے but it looks very great as you can see on the screens اور بہت ہی neat and clean ساف ستری اور اچھی گاڑی ہے 2020 کا یہ model ہے اسلام آباد ریجسٹریشن کے ساتھ auto transmission ہے and there are two air bags in the car one is here and one is for the second seater اور یہاں پہ اس کی ایسی گریل ہے اس کے میڈ میں دو گریلز ہیں سائٹ پہ بھی ایک گریل آویلیبل ہے اور جیسے کہ یہ keyless entry car ہے so here is a push start button push start button as you can see at this side اور بات کی جائے اس کے پینل کی یہاں پہ اس کا انٹرٹیننگ پینل ہے پلس یہاں پہ اس کا ایسی پینل ہے separate اور بہتی اچھی سکیوپر فیسیلٹیز آویلیبل ہیں like اچھی مینز کے زیادہ ویزیبل کیا گیا ہے اس کو تاکہ easily operate کیا جا سکے and here is a storage space in the form of dashboard as it is here اور اس کا یہاں پہ ایک speaker آویلیبل ہے جس میں storage space یہاں پہ section دیا گیا ہے اور power windows میں آویلیبل ہیں پلس driving seat کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی storage department ہے پلس یہاں پہ اس کا speaker ہے یہاں پہ اس کی power windows اور locking and locking کا پورے کا پورا system available ہے ایک پورا پینل بنایا گیا ہے اور یہاں پہ اس کا اگر بات کی جائے steering کی تو بہت ہی زبردست اور اچھی grip کے ساتھ یہ steering اس کا available ہے جس کے اندر ایک knob as usually جو ہوتی ہے وہ lights کے on off کی ہوتی ہے اور دوسری جو ہے آپ کے front view کو clear کرنے کے لیے ہوتی ہے جس سے weppers کو operate کیا جاتا ہے اور یہاں پہ کچھ buttons ہیں جو کہ آپ کے media panel کو operate کرنے کے لیے while driving کے آپ کی ride کو secure اور safe بنایا جا سکے آپ steering کی range میں رہتے ہوئے اس کو operate کر سکتے ہیں and auto transmission car ہے بہت ہی white اور اچھی اس میں legs space ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور بہت ہی comfortable اور easily بیٹھا ہوں اس کے اندر اگر اس seat کو آگے بھی کر دوں جو کہ میں نے بہت زیادہ آگے کر دی اس کے باوجود بھی یہاں پہ مجھے legs space آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی easy ہے and یہاں پہ اس کی اگر بات کریں اس storage space کی تو دو cup holders available ہیں یہاں پہ اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک چھوٹا سا section ہے storage space کا جو کہ arm rest کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے یہاں پہ اس کی hand break leave them form میں available ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں اس کی میٹر کے پینل کی طرف جس کو ہم on کریں گے push start button سے اور اس کا view لیں گے کہ on ہوتے وقت یہ کیسی دیکھتی ہے so here we go جی ویرز تو یہ 48,234 کلومیٹر driven ہے لیکن اس کے باوجود یہ گاڑی بہت اچھی اور classy feel دے رہی ہے آپ کو اس کا میٹر 180 کو approach کرتا ہے یہاں پہ RPM میٹر ہے اور یہاں پہ وہ پینل ہے جس کی پر آپ اپنی کچھ observations کو note کر سکتے ہیں and this is the front view as you can see here is the media panel آپ کے پاس available ہے جس میں blue tooth کو بھی آپ connect کر سکتے ہیں اپنی USB port بھی اس کے اندر available ہے اور آپ اپنی ایک رائٹ کو اچھی اور بہترین بنانے کے لیے اس کو use کر سکتے ہیں ابھی ہم اس گاڑی کو کرتے ہیں off اور front سے view لیتے ہیں اس کی back side کا جو کہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی اپنی سکرینز پہ جی تو یہ یہ view from back seat from front seat آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہیڈرس انڈویجلی available ہے یہ ایک الیدہ سیٹ ہے اور یہ سیٹ فولڈنگ میں available ہے کہ اگر back سیٹ اس سے بھی پیچھے دو سیٹ سیٹ ہیں جو کہ ہیڈرس کے ساتھ ہیں اگر وہاں پہ آپ جانا چاہیں اپروچ کرنا چاہیں تو اس سیٹ کو فولڈ کرنے کے بعد آپ بیچھے کی طرف موف کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی اس کا سٹوریج دیپارٹمنٹ ہے پاور وینڈو کے ساتھ اور ایک سٹوریج دیپارٹمنٹ یہاں پہ ہے پاور وینڈو کے ساتھ اور اس کی علیدہ سیٹ اویلیبل ہیں اور بہت ایزی لی جا سکتی ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں اس کے بیک سائیڈ پہ جہاں پہ آپ کو اس کی ٹرنک سپیس دکھاتے ہیں جو کہ سیپریٹ نہیں ہے اسی گاڑی کا حصہ ہے اس کی روم کا حصہ ہے اور وہ ہم آپ کو بیک سے دکھاتے ہیں جو بیک سیٹ ہے جو کہ میں آپ کو بتایا کہ فولڈنگ سیٹ ہے جس کو آپ فولڈ کر کے بیک سیٹ کو پروچ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ چھوٹی سی سٹورج سپیس ہے لیکن پھر بھی آپ اس میں کچھ نہ کچھ ہینڈ کیری جو سامان ہوتے کچھ لگے جو ہوتے رکھ سکتے ہیں کپ ہولڈر بھی ہے اور یہاں پہ سپیکر آویلیبل ہے سیم ایس سائٹ بھی یہ فیسیلیٹی آویلیبل ہے اس کی بھی دو سیٹ بیلٹس ہیں انڈیویجول ہیڈ ریسٹ ہیں دو پیسنجر بہت ایزیلی بیٹھ سکتے ہیں یہاں کی سپیس تھوڑی سی کم ہے بیٹھ ایزیلی آپ اس کے اندر سٹنگ کر سکتے ہیں اور اب ہم لے کے چلتے ہیں آپ کو اس کے انڈیویو کی طرف بونٹ کا بیو دکھاتے ہیں جی تو یہ اس کا مکینیکل ورک ہے سارا جو انڈیو میں موجود ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھی ساف ستری کنڈیشن میں اس کی ہر چیز آویلیبل ہے دو ازار بیس کا موڈل ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کے اندر کچھ بھی ایسا ڈیفیکٹ نہیں دیکھ پائیں گے بہت اچھے طریقے سے سمحال اس گاڑی کو رکھا گیا ہے ایٹس ان آری گوڈ کنڈیشن اس یو کنڈیشن سکرین سو دس 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 آرٹو ایمپائر پہ گاڑی افیلیبل ہے آپ اس کی ڈیل کو لے کے آگے چل سکتے ہیں اس کے آنر سے کونٹیکٹ کر کے جو سٹارٹ میں آپ کو میں ایڈریس اور نمبر بھی دکھا دیا تھا تو تب تک کے لیے اجازت دیں کہ جب تک میں آپ کے پاس نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوتا ہوں اپنا بہت خیار رکھئے گا تینکیو سو مچ اور اللہ حافظ